بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک و سلم خاتین و حضرات ہمارا اے ڈی آر کے اوپر ڈسکشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے آج کا ہمارا اس کے اوپر یہ تیسرا سیشن شروع ہو چکا ہے آج کی سیشن میں ہم اس کے کچھ فوائد اور نقصانات کے حوالے سے ایڈوانٹیجیز اور ڈس ایڈوانٹیجیز آف کرنٹ جوڈیشل سسٹم ایز ویل ایز اے ڈی آر تو ان دونوں کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے اور بات کریں گے کہ یہ کس حد تک معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے اور کہاں اس کے اندر نقصانات کے پہلو بھی موجود ہیں تو جو کرنٹ ہمارا اس وقت جوڈیشل سسٹم ہے ہم جب اس کو ان ڈی ٹیل ریویو کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیز انڈسپیوٹ جو ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ مینیموم ہے ان کی پارٹیسپیشن مینیموم اس لحاظ سے ہے کہ وہ بہت کم اپنے کیس کے متعلق جانتے ہیں چند ایک چیزیں جو وہ جانتے ہیں جو ان کے نالج میں ہوتا ہے جو ان کے ٹپس پہ ہوتا ہے وہ اپنے لائر کو بتا کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیس کا کیا فیٹ ہوتا ہے کیس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیس کہاں چل رہا ہے اس کے متعلق وہ بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور جو ڈرابیک ہے وہ ہے سلو پروگریس بکاز دیر آر سو میری پروسیجرل اینڈ ٹیکنیکلیٹیز انوالڈ ان کرنٹ جوڈیشل سسٹم اس لیے یہ تیزی سے پروگریس نہیں کرتا اس کا جو آوٹ پٹ ہے وہ بہت سلو ہے کیسز کا ڈیسیجنز سالحہ سال پر محیط ہے اس کے علاوہ یہ ویری ایکسپینسیو ہے ایک عام آدمی کی پونچ سے باہر ہے وہ اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا اس میں لائرز کی فیسے ہیں اس میں کوڈ فیس انوالو ہے اس میں ہر پیشی پہ جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ایکسپینسیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایویڈنس لے کے جاتا ہے ان کے حوالے اس کے جو ایکسپینسیز ہوتے ہیں اور دوسرے جو ایکسپینسیز ہیں مسلیلس ایکسپینسیو وہ الگ سے ہیں تو یہ عام آدمی کی پونچ سے انصاف حاصل کرنا بہت دور ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک آورڈ رابیک یہ ہے کہ جب اس کا ریزلٹ آتا ہے تو ایک جو پارٹی ہے وہ خوشیہ منا رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری پارٹی غمگین ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس کا کیس لوس ہو گیا اور جو وننگ پارٹی ہے وہ اس وجہ سے خوش ہوتی ہے کہ کیس اس کی فیور میں ہو گیا اور یہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے ون اور لوس ایک سیچویشن میں ایک پارٹی وننگ سیچویشن میں ہے اور دوسری پارٹی اس کے مقابلے میں لوسنگ سیچویشن میں کھڑی نظر آتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بیک لاغ پڑا ہے کیسز جو پینڈنگ ہیں جو سپیڈیر کورس میں پینڈنگ ہیں جو لور کورس میں پینڈنگ ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جیسے جیسے ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی ویسے کیسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کا جب آپ کوٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو قد آدم جتنی تو اس کی کاز لسٹ ہوتی ہے تو اگر صرف ججز آن لی نیکس ڈیٹ ہی ڈالیں تو تمام کیسز اسی بھی ختم ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی مزید کاروائی کریں اس کو آگے چلانے کے لیے تو یہ ہے تو اس میں کیسز کا برمار ہے بہت زیادہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے پروپرلی وہ ہینڈل نہیں ہوتے اور جو جوڈیشل آفیسرز ہیں جو عدالتی عملہ ہے اور اس کے علاوہ جو منصف ہیں جو ججز ہیں وہ تمام تر توجہ جو چاہیے ایک کیس پہ وہ دے نہیں پاتے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دکھتا ہے ان کیسز کی وجہ سے اور لینٹھی پروسیجر کی وجہ سے اور جو ٹیکنیکی کیلٹیز اور جو چیزیں انوالو ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کرپشن کا انصر بھی اس میں سے الیمنیٹ نہیں کر سکتے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے بھی ڈلیئ ہوتا ہے کیونکہ پارٹیز یا فراد آپ سے کچھ انڈر پارٹیز کے مطابق تو پھر وہ خالی ہاتھ ہی وہ لوز کیس لوز کر کے ہی واپس لوٹتا ہے اور دوسری طرف جب ہم ای ڈی آر کی طرف نظر دھڑاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یہ کن کن طریقوں میں کن کن حلقوں میں یا کس ٹائپ کے کیسز میں یہ ایفیکٹیو ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ای ڈی آر is very ایفیکٹیو in domestic cases it is very ایفیکٹیو in international cases اسی طرح ای ڈی آر کمرشل اور trade disputes کے جو cases ہیں جو disputes ہیں ان میں بھی بہت ہمیں effective role ای ڈی آر کا نظر آتا ہے اور اس کی disposal بھی بڑی تیزی سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں اس کے advantages اس کے merits دیکھتے ہیں ای ڈی آر کے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے اس میں no court fees اس میں low costs اور اور بعض cases میں اس کا single day disposal بھی دکھائی دیتا ہے اور اس میں fully involvement of parties بھی ہمیں نظر آتی ہے دونوں parties free can fully completely اس میں involve ہوتے ہیں اس کو resolve کرنے میں اور بہت ہی اس کا simple procedures ہیں اور یہ بہت helpful ہے to clear the backlog of the cases اسی لیے course بھی اب جو ADR کے طرف cases refer کر رہے ہیں اور اس کا ADR کا جو result ہے جیسے کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا judicial system میں ایک lose کرتا ہے اور ایک win کرتا ہے جب کہ ADR میں دیکھتے ہیں تو اس کا result زیادہ تر maximum win win situation میں نکلتا ہے یہ ایک بہت بڑی quality ہے بہت بڑا function ہے بہت بڑا advantage ہے اس ADR کے system کا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ADR کی کچھ limitations بھی ہیں تو ہم جب اس کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ in all cases میں ADR is not workable in all disputes میں یہ workable نہیں ہے چند cases میں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ money cases میں money matters میں یہ بہت کامیاب ہمیں نظر آتا ہے اور penal offenses میں یہ اتنا کامیاب نہیں ہے دوسری طرف اس کی جو caste اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ low caste ہے لیکن اس کی hidden caste بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس میں جو عوارز دیے جاتے ہیں وہ چیلیجیبل بھی ہیں اور اس میں بعض جگہ پہ یہ ای ڈی آر کا فیلیر بھی ہمیں نظر آتا ہے ای ڈی آر میں کچھ ہمیں جو کمیہ دکھائی دیتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کسی کو کچھ کرنے سے باز نہیں کر سکتا اور کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جس کو ہم سٹے وغیرہ بھی کہتے ہیں انجیکشن میں بھی آتا ہے اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پروپرٹی کے معاملے میں کسی کا ٹائٹل چینج نہیں کر سکتا ٹائٹل ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ